لیکن میں آج اس موقع پر بڑے احترام کے ساتھ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں اپنی عدارت عزمہ سے نخترم عدارت سے فاضل ججز سے جب چیف اگزیکیٹیو نے اپنے اگزیکیٹیو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایف آئیے کے افسر کو یا افسروں کو تبدیل کیا تو آپ نے سو موٹو کیوں لیا کس کے کہنے پہ لیا عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر لیا کہ آپ نے سو موٹو لے لیا پھر آپ آئے نا پھر آپ حکومت کریں پھر آپ اگزیکیٹیو چیف بن جائیں عدلیہ کا اپنا کام اگزیکیٹیو کا اپنا کام اور آپ ان لوگوں سے ڈگتے ہیں یہ عدارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اگر یہ مخلوق عدارت کے سامنے کھڑے ہوگئے پھر کیا کروگے پھر کیا کروگے عدالت آزادی کے ساتھ فیصلے کریں عدالت کے کسی سو موٹو سے اگر یہ تحصر ملتا ہے کہ وہ دباؤں میں کیا گیا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے رکھیجی میں جو فیصلہ آئے گا اس کے عوام کے دلوں میں کیا قدر و قیمت ہوگی عجیب بات یہ ہے کہ جب عمران حکومت میں پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والا بعد میں ایف آئی اے کا ڈیریکٹر جنرل بنا دیا جاتا ہے وہاں تو آپ نے سو موٹو نہیں لیا جب بشیر محمد نے چیخ چیخ کر انٹریوز دی کہ مجھے بلا بلا کر کہتا تھا کہ آپ فلا کے خلاف کیس کرو فلا کے خلاف کیس کرو فلا کے خلاف کیس کرو اس جی جی کے اس چیخ و بکار پر تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا جسٹس عرصت صدیقی چیخ شہاہ چلا رہا ہے بطور جج کے اس کی چیخ و چلاہت پر تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا آج ایک بیان جلسے میں دے دیا اور آپ نے اس پر اتنا نوٹس دے لیا ہمارے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے آپ کے فیصلوں کو ہم توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی ہمارے نظروں میں عزت و آب و روح ہے لیکن ایسے اقدامات اگر آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں کوئی آپ سے رجوع نہیں کر رہا تو پھر اپنے عزت و توقیر میں اگر آپ کمی کر رہے ہیں تو اس کے ہم ذمہ داب نہیں پھر آپ اس ذمہ داب نہیں یہ شکایت آج پبلک کے سامنے لانا میں نے ضروری سر